مسکار دوستہ ہوں میں ہوں جوتیس گروہ پانڈیت برس سنوالی سواگت کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل لائپ ہو کے پر آج اپنے بات کریں گے کہ جو لمبی بیماری سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جوتیس کے اندر کیا اپائے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں آج آپ سے بات کروں گا دھیان پورا سنیے گا پورا ویڈیو دیکھے گا اور جو میں بات بتا رہا ہوں اس کے اوپر پون روپ سے آپ دھیان دیجے گا اور جو کیا کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بھی آپ پون روپ سے دھیان دیجے گا اور یہ جو اپائے ہیں وہ آپ جیون کے اندر لگو کیجے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی لمبی بیماری آپ کو ہے یا آپ کے پریوار میں ہے کسی کو تو وہ جلد ہی دور ہو جائے گی اس کے لیے میں ساسطروں کو پڑھ کر کے آپ کے لیے اپائے لے کر کہایا ہوں ایک بات آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں کیا آپ کی بچوں کی کنڈلی آپ کی سویم کی کنڈلی اور بھی کسی پی کی کنڈلی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ ان کا جنم دیٹ جنم سمیں اور جنم اسٹھان مجھے آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ایک دن کے اندر تین یا چار کنڈلی ہی دیکھی جاتی ہیں اس کے انسار ہی آپ کو میں یہ پون ڈیٹیل بتاؤں گا اسی کے ساتھ ہی اپنا چلتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کے بارے میں آج اپنا بات کریں گے بیماری کو دور کرنے کے لئے کوئی بھی بیماری ہو اس کو دور کرنے کے لئے آج میں آپ کو اپنا بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو میں لکھ کر کے لائیا ہوں اس کو میں آج آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا کہ پرچی دن ایک ناریل پانی پلائے کچھ ہی دنوں میں آرام ہو جائے کہنے کا مطلب ہے ایک ناریل لیں ایک ناریل جو ناریل ہاتھ جس کے مریض کے ہاتھ میں آپ ناریل دیتے ہیں اس کو گائتری منتر کا پاٹ کریں اور اس کے بعد اس نائریل کا پانی پی لیجئے تاکہ آپ کو جو بھی روغ ہے وہ دیرے 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 کٹنے لگے گا پھر سندور لگے حنوان جی کی مورتی کا سندور لے کر سیتا جی کے چڑنوں میں لگائیں پھر ماتا سیتا سے ایک سوانس میں اپنی کامنا نیویدیت کر بکتی پورو پرنام کر واپس آ جائیں اس پرکار کچھ دن کرنے پر سبی پرکار کی بادائیں یا کوئی بھی روغ ہو آپ کا نیویدیت ہو جائے گا ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا کہ سندور لگے حنوان جی کی مورتی کا سندور لے کر سیتا ماتا جی کی چڑنوں میں لگائیں پھر ماتا سیتا سے ایک سوانس میں اپنی منو کامنا نیویدیت کریں اور بکتی پورو پرنام کر واپس آ جائیں اس پرکار کہنے کا مطلب 11 یا 21 دن کرنے سے آپ کی جو بھی لمبی بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی تو جو میں ہی آپ کو اپائیں بتا رہا ہوں اس کو ہیں پونڈ روپ سے کریں اور دھیان پورو کریں اور کس سمیہ کرنا یہ بھی میں آپ کا بدایا داؤں کوئی بھی منگلوار کے دن کر سکتے ہیں کوئی بھی سنیوار کو کر سکتے ہیں کوئی بھی رویوار کے دن آپ کر سکتے ہیں پھر ایک میں اور آپ کو ویدی بدا نئے کے لئے جا رہا ہوں کہ نیلے کپڑے کے چاروں کونوں میں لڈو لونگ الائچی اور ایک سہارے باندھ لیں پھر ایک مٹی کے برطن میں پانی بڑھ کر گلاب کے پھول بھی وہاں رکھ دیں پھر نیچے لکھیں منتر منتر پڑھتے سمیں لوہے کی چیز سے اپنے چاروں اور لکھیر کھیس دیں کہنے کا مطلب آپ کو منتر ہے بھومی آدھ آپ کو بتا رہا ہوں اوم شریم ریم کلیم روگ ناسائے نمہ اوم شریم ریم کلیم روگ ناسائے نمہ اس منتر کا آپ کو ہے اچھا رن کرنا ہے نیلے کپڑے کے چاروں کونوں میں کیا کیا باندھنا ہے چھوٹا سا لڈو لوم الائچی ایم سہارے باندھ لیں پھر مٹی کے برطن میں پانی بھر کر گلاب کے پھول بھی وہاں رکھیں پھر جو میں نے آپ کو منتر پڑھ کر سنائے ہیں اس منتر کو پڑھتے سمیں لوہے کی چیز سے بولید اپنے چاروں اور ایک لکھیر کھیس دیں سمجھ گیا نا اس ویدی سے آپ کو کرنا ہے پھر آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں کہ کس پرکار سے اپنے کو کوئی بھی بیماری کا ایدی کسی کو پتا نہیں چل رہا ہو کوئی علاج لاغو نہیں ہو رہا ہو تو اس کے لئے اپنے کو کیا کرنا چاہیے ایک موٹھی لے کر پانی میں اُبال کر چھان لیں کیا کرنا ہے سات پرکار کے جو اناج ہوتے ہیں وہ ایک موٹھی بھر کر کے لیں اور پانی میں اُبال کر کے چھان لیں اور چھنے وے اُبلے اناج میں ایک تولہ سندور کی پوڑیا یا پچاس گرام تیل کا تیل ڈال کر کیکر یا دیشی بھبول کی جڑ میں ڈال دے کسی رویوار کو دوپر کو بارہ سے بارہ بجے بہرہ اسطان پر چڑھا دیں کہنے کا مطلب یہ کسی کو اپنی بیماری کا پتا نہیں چل رہا ہو گھر میں کسی اور ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں چل رہا ہو تو یہ اُپائے کرنے سے بیماری کا بھی پتا چلے گا اور بیماری کے لیے جو علاج ہوگا وہ بھی لاغ ہوگا ایک بار پھر میں آپ کو بول رہا ہوں واپس جو سات پرکار کے اناج ہوتے ہیں وہ ایک ایک موٹھی لے کر کے پانی میں اُبال کر کے چھان لیں اور چھنے وے اُبلے اناج میں ایک تولہ سندور کی پوڑیا ڈال دیں اور پچاس گرام تل کا تیل ڈال کر کے دیسی ببول کی جڑ میں ڈالیں یا کسی رویوار کو دو پھر بارہ بجے بہرہ وستان پر ڈال دیں ان دونوں میں سے کہیں پر بھی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ بیماری کا بھی پتا چلے گا اور علاج بھی لاغ ہوگا پھر اپن چلتے ہیں کہ کوئی بھی سریر میں کوئی بھی درد ہے اس کے انسار جو بھی بیماری ہے وہ کیسے دور ہوگی اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی منگلوار کو ہنمان جی کے چڑھنوں میں سکھا چڑھا کر اسے لگی سندور کا تلک کرے کہنے کا مازہ ہنمان جی کے چڑھنوں کے اندر ہیں ایک سکھا چڑھا دیجئے اس سکھے کے اوپر جو سندور لگتا ہے اس سندور کا آپ تلک کر لیجئے تاکہ جو بھی جوڑوں کا درد ہیں بدن درد ہیں وہ بھی آپ کا دور ہو سکتا ہے اور پانی پیتے سمیہ گلاس میں پانی بچ جائے تو اسے اندر کے ساتھ بھیگنے گلاس میں ہی رہنے دیں اور بھیگنے سے مانسک ارسان تھی کیونکہ پانی چندرما کا کارک ہے کہنے کا مطلب جس سمیہ بھی آپ پانی پیتے ہو تو آدھا گلاس آپ نے پانی پی لیا اس کے بعد آدھا گلاس آپ پانی کو گرا دیتے ہو بولے تو کہیں پر بھی آپ ڈھول لیتے تو کہنے کا مطلب وہ آپ کو گرا نہ نہیں ہے پانی اس کو بچا کر کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پانی کا بھی آپ کو اپیوک کرنا چاہیے اس سے بھی آپ کہیں یہ آپ کو دوست نہیں لگے اس کے لئے بتایا گیا ہے ایک بار میں پھر واپس آپ کو بتا رہا ہوں کہ منگلوار کو ہنمان جی کے چڑھنوں میں جو سکھا سڑا کر لگی سندر کو ہے تلک کریں اس سے بھی بیماری کا ناس ہوتا ہے جو بھی آج میں نے آپ کو یہ اپیوک بتا ہے اس کو اپنے جیون میں لاغو کریں اور بھی میں آپ کو کئی پرکار کے اوپائے بتاؤں گا جس سے کہ آپ کے جیون میں کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی آپ کے گھر میں بھی کوئی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کا جیون ہے سکھ پونڈ ویتیت ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ اپنے مانی کو وشراہم دیتا ہوں جائے سری کشنا اوہ نمتی بار